بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزے سامعین آج ہفتہ وار نشست سوال جواب میں حاضر ہوں سوال ہے کہ دس دن قبل نزلہ ہوا تھا اب صبح ناک سے گاڑا ریشہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے اور دن میں ناک سے پانی انڈے کی سفیدی جیسا نکلتا ہے میں کیا کروں تو ناصر صاحب نے جو سوال پوچھا تھا تو ان کے لیے جواب ارز ہے کہ آپ نے نزلے کا علاج کیا تو وہ گاڑا ہو گیا لیکن ابھی نزلہ آپ کا ختم نہیں ہوا ابھی وہ موجود ہے مگر اپنی وہ کیفیت تبدیل کر گیا ہے چینج ہو گئی ہے اس کی صورت اور یہ جو دن میں آپ کو پانی جیسا ناک سے انڈے کی سفیدی جیسا پانی نکلتا ہے یہ اس کی بات کی علامت ہے کہ ابھی نزلہ آپ کا ختم نہیں ہوا تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ صرف اور صرف سفید زیرے کا کعوہ استعمال کریں دن میں کم از کم تین چار کپ استعمال کر لیا کریں تو ڈیڑھ کپ پانی میں ایک ٹی سپون زیرہ سفیدی جیسا پانی نکلتا ہے اسے جوش دیں جب ایک کپ رہ جائے تو اس میں میٹھا ڈال کے استعمال کر لیں اور ساتھ شلجم قدو یہ شربے والے استعمال کریں خوشک سالن کوئی بھی استعمال نہ کریں اور لیمن سوڈا استعمال کر سکتے ہیں کھیر استعمال کر سکتے ہیں اور کھیرے بھی کھا سکتے ہیں شیرین اگلا سوال ہے شیرین شہزا صاحبہ کہتی ہیں کہ میری عمر اٹھالیس سال ہے اور وزن ایک سو دس کیجی ہے شگر بھی ہے بلڈ پریشر ہائی ہے الرجی ہے گلڑ ہے وجل مفاصل ہے گھنٹیا کی طرف جا رہا ہے میرے لئے کوئی کہوہ تجویز فرما دیں تو محترمہ شیرین شہزا صاحبہ آپ کا تو مسئلہ بہت گمبیر سا ہے لیکن پریشان نہ ہو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو صحت اطاف فرمائیں گے آپ ایک کام کریں کہ صبح کے وقت چار دانے خالی پیٹ خجور کے کھائیں اور اس کے بعد ادرک اور گرین ٹی کا کعوہ استعمال کریں ادرک آپ چند کاشیں ادرک کی ڈالیں اور گرین ٹی میں آپ جیسے چشاندہ بناتے ہیں وہ بنائیں اور وہ استعمال کر لیا کریں آپ کو چونکہ شگر ہے لیکن آپ ایکسٹرا کوئی میٹھا وغیرہ نہ ڈالیں تو یہ آپ استعمال کریں ایک چیز کا خیار رکھیں کہ قبض نہ ہونے دیں ہو سکے تو واق لازمی کریں چاول چھوڑ دیں بریانی ہر قسم کی استعمال نہ کریں سبزیاں کھائیں تھوڑا سا گوشت ڈال لیا کریں اس میں تو بوٹی نہ کھائیں بالکل صرف سبزی استعمال کریں اور یہ جو کعوہ بتایا ہے یہ دن میں تین دفعہ استعمال کر لیں اور یہ کعوہ کم از کم ہر کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے بعد میں استعمال نہیں کرنا اور مزید معلومات کے لئے آپ میری خجور ہائی بلڈ پریشر کولیسٹرول یورک ایسر اور قبض کے موضوع پر بنی ہوئی ویڈیوز لازمی سماتھ فرمائیں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور وہاں سے غزہ اور پرہیز آپ نوٹ فرمالیں ایک سوال ہے مو نامہ نالی پوچھتی ہیں کہ بواسیر کا علاج بتائیں محترمہ نے بواسیر کا وضاحت نہیں بتائی کہ ان کو کون سی بواسیر ہے کیونکہ بواسیر دو قسم کی ہوتی ہے خونی اور بادی تو آپ کو کس قسم کی ہے یہ معلوم نہیں ہے اس کی آپ وضاحت فرما دیا کریں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ کوئی علاج پوچھیں کسی بیماری کے بارے میں تو اس کی کچھ علامات جو میں آپ محسوس کرتے ہیں وہ ضرور لکھ دیا کریں تاکہ تشخیص میں آسانی پیدا ہو جائے اور اس کے بعد علاج تجویز کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو سرے دست خونی بواسیر کا علاج میں غزہ علاج بتا دیتا ہوں وہ آپ استعمال کریں اور آپ مجھے اپنی پوری تفصیل بیجیں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا باقعدہ دوائی علاج بھی بتاؤں گا آپ مولی بمار نرم نرم پتے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں بڑے بڑے پتے نہ کھائیں لیکن جو نرم نرم پتے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ یعنی کہ وہ بھی کھائیں اور مولی بھی استعمال کریں یا آپ اتنی کھائیں جتنی آپ کھا سکتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ بانسا بوٹی ہے جس کا تذکرہ میں نے اپنی ویڈیوز میں کیا ہے وہ بانسا بوٹی کے نام سے ہی اس ویڈیو ہے وہ دیکھیں آپ اس کی شنایت کر لیں اور وہ بزار سے بھی اس کے پتے آپ کو مل سکتے ہیں بانسا بوٹی کے پتے آپ کو مل جائیں گے بزار سے پنساریوں سے تو وہ آپ لے ہیں تو وہ دو کپ پانی میں پانچ پتے آپ ڈالیں اور اس کو اتنا پکائیں کہ ایک کپ رہ جائے اور اس میں میٹھا ڈال گئے آپ استعمال کریں یہ صبح دپیر شام تین ٹائم استعمال کریں ہو سکے تو رات کو سوتے وقت بھی کریں تو انشاءاللہ پہلے دنی آپ کا خون بواسیر کا جو ہے وہ بند ہو جائے گا اگر بواسیر خون نہیں ہے کیونکہ آپ نے وضاحت نہیں بتائی کہ آپ کو کون سی بواسیر ہے اور اس کے علاوہ غذا میں آپ امرود کیلہ مسمی گنے کا رس شلجم قدو توری ٹینڈے کاجر کھچڑی یہ استعمال کریں اس کے علاوہ کوئی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے کسی بھی قسم کا گوشت بریانی یا اور چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے مسالہ دار تو انہی سوالوں کے جوابات کے ساتھ آپ اجازہ چاہوں گا آپ اپنی پوری جو مرضی کیفیت ہے اس کو آپ ود علامات آپ بیجا کریں پوچھا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحتتہ فرمائیں گے تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہوں گا انشاءاللہ پھر نیکسٹ نشست میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ